حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یقوب علیہ السلام کی عمر تہتر برس تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے بن یامین سگے بھائی اور دس سو تیلے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور فہیم تھے آپ کی دماغی اور فطری استداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں نمائع اور منتاز تھی والدین کی توجہ کا مرکز ہونے کی بنا پر آپ کے سو تیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے قرآن حکیم میں ایک مکمل صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام گرامی سے منصوب ہے جس میں آپ کے حالات زندگی کا تذکرہ ہوا ہے یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے شروع ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یقوب علیہ السلام سے کہا اے میرے باپ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے چاند اور سورج مجھے صدہ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں اسی طرح تیرہ پروردگار تجھے برگزیدہ کرنے والا ہے حضرت یقوب علیہ السلام نے جنہیں اللہ کی طرف سے بصیرت عطا ہوئی تھی اپنے لخت جگر کو یہ بھی کہا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کریں کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے حضرت یقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے علفت و محبت ان کے سوتیلے بھائیوں کو ناغوار گزرتی تھی ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے پروگرام بنایا کے انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے اس مقصد کے لیے سب بھائیوں نے مل کر باپ سے اجازت طلب کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جائیں حضرت یقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کی مخاسمت سے باخبر تھے بھائیوں کے بے انتہا اسرار کے بعد انہوں نے نیم دلی سے اجازت دے دی سوتیلے بھائی گھومانے کے بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور واپس آتے ہوئے انہیں ایک اندھے کنوے میں ڈال دیا اور مکر افریب سے روتے ہوئے گھر واپس آئے باپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی ادم موجودگی کا یہ آذر پیش کیا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے اور ثبوت کے طور پر خون میں رنگے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے باپ کو دکھا ہے حضرت یقوب علیہ السلام گو کہ ان کا حالیہ سمجھ گئے تھے لیکن رضا الہی سمجھ کر خاموش رہے اور اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھیں جاتی رہیں جس کنوے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا اس کے قریب سے عربوں کا مصر جانے والا قافلہ گزرا قافلے والوں نے پانی کے لیے کنوے میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر کنوے سے باہر نکل آئے قافلے والے آپ کو مصر ساتھ لے گئے اور مصر کے بازار میں نیلام کر دیا مصری فوج کے سپاہ سالار فتفار نے آپ کو خریدا یہ فیرون کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور لوگ اسے عزیز مصر کے نام سے پکارتے تھے یہ دور حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا دور تھا حسن و خبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو عزیز مصر کی بیوی زلیخہ دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر پروانہ وار نصار ہو گئی اسمت و حیاء کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے بھی زلیخہ کی حوصلہ افضائی نہ کی بلکہ اسے بے قراری کی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر جانے لگے زلیخہ نے انہیں روکنا چاہا جس سے اب کی قمیز پھٹ گئی دروازہ کھلا تو عزیز مصر کی بیوی کا چچا زاد بھائی سامنے کھڑا تھا زلیخہ نے دھوکہ سے کام لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ اپنے اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ شخص زکی، فتین، ہوشیار اور معاملہ فہم تھا اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا پیراہن دیکھنا چاہیے اگر سامنے سے چاک ہے تو زلیخہ سچ بولتی ہے اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے دیکھا کہ پیراہن پیچھے سے چاک تھا عزیز مصر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے معاملہ ختم کر دیا مگر خاندان میں یہ بات کسی نہ کسی طرح پھیل ہی گئے عورتوں نے زلیخہ پر لان تان کرنا شروع کر دیا زلیخہ نے حقیقت حال ان پر آشکارہ کرنے کے لیے ایک دعوت کا احتمام کیا توازوں کے لیے پھل رکھے گئے زلیخہ نے مہمانوں کو پھل کٹنے کو کہا اور این اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب سے گزارا گیا حسن و جمال کے مجسمہ اور مردانہ وجاہت کے پیکر یوسف علیہ السلام پر جب عورتوں کی نگاہ پڑی تو ان کے حواس معتل ہو گئے اور انہوں نے پھلوں کے ساتھ اپنی انگلیاں کٹ ڈال زلیخہ نے مقصد براری کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنا جاری رکھا اور بلاخر اپ پر طرح طرح کے الزامات لگا کر جیل بھیجوا دیا حضرت یوسف علیہ السلام سات برس جیل میں قید رہے حضرت یوسف علیہ السلام خدائے بزرگ و برتر کے جلیل القدر پیغمبر تھے چنانچہ قید کے دوران اب قیدیوں کو توہید کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتے رہتے تھے نیک عمل کی تلقین اور برائیوں سے دامن بچانے کی نصیحت کرتے تھے جیل خانہ کے دوسرے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کی پرہیزگاری عبادت اور نیک عمال کی بدولت ان کا عدب و احترام کرتے تھے اور ان کو برگزیدہ شخصیت مانتے تھے ان میں سے دو قیدیوں نے خواب دیکھے جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا اور وہ بادشاہ کو زہر سے ہلاک کرنے کی سازش میں پکڑے گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب سنائے ایک نے بتایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر میں فرمایا کہ انگور نچوڑنے والا بری ہو جائے گا اور اسے پھر ساقی گری سومپ دی جائے گی اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کا گوشت مردار جانور کھائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بیان کردہ چوتھا خواب بادشاہ مصر الریان کا ہے بادشاہ نے تمام درباریوں کو جمع کر کے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں انہیں سات دبلی گائیں نگل رہی ہیں اور سات بالی ہری ہیں اور سات دوسری سوکھی بادشاہ کے دربار میں ماہرین خواب نے اس خواب کو بادشاہ کی پریشان خیالی کا مظہر قرار دیا اس خواب سے بادشاہ مصر ہر وقت پریشان رہنے لگا بادشاہ کو پریشان دیکھ کر ساقی کو اپنا خواب اور اس کی تعبیر یاد آگئی اس نے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و حکمت سے بادشاہ کو آگاہ کیا بادشاہ نے ساقی کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ سات برس تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو گے ان سات برسوں میں غلے کی فراوانی خوب ہوگی اور اس کے بعد سات برس بہت سخت مصیبت کے آئیں گے اور سخت قہد پڑ جائے گا ایک دانہ بھی باہر سے نہیں آئے گا ان سات سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے سات سالوں میں زخیرہ رکھا گیا ہوگا خواب میں پوشیدہ حکمت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر سے بادشاہ مصر بے حد متاثر ہوا اس نے ایسے صاحب علم آدمی کو رہا کر کے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ اس الزام کی تحقیق کی جائے جس کے تحت وہ قید کیے گئے تھے بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ قیدی صاحب حکمت اور بزرگ ہے اور یہ صاحب علم برگزیدہ شخص یقیناً بے گناہ ہے ورنہ الزام کی تحقیق کا مطالبہ نہ کرتا اور بخوشی جیل سے باہر آ جاتا شاہ مصر نے تحقیقات کا حکم دیا اور نتیجہ میں حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ثابت ہوئے خواب کی تعبیر معلوم ہونے کے بعد بادشاہ نے دربار میں موجود ماہرین کو اس صورتحال سے نمٹنے کی ہدایت کی یہ خواب جس طرح انوکھا تھا اسی طرح تعبیر بھی عجیب تھی اور سارے دربار میں ایک بھی فرد ایسا نہ تھا جو اس کام سے اہدہ بری ہو سکتا تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قہد سالی سے بچنے کی تدابیر بھی بتا دیں بادشاہ ان کے علم و حکمت اور بزرگی کا پہلے ہی مطرف تھا اب اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت و عظمت گھر کر گئی اس نے ان تدابیر کو نہ صرف قبول کر لیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر عمل کرنے کا اختیار بھی دے دیا اور کہا آج سے تو میرا نائب ہے آج سے تیرا حکم میری ریایہ پر چلے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے سلطنت مصر کی باگ دور سمحل لی اور چودہ سال کے رضائی پلاننگ کر دی زری زمینوں کے قریب غلہ زخیرہ کرنے کے لیے گودام تیار کرائے گئے یہ گودام احرام مصر کے طرز پر بنائے گئے تھے جن کے اندر رکھی ہوئی اشیاء پر موسمی اثرات اثر انداز نہیں ہوتے سات سال بارشیں خوب ہوئی اور بہترین فصل حاصل ہوئی پھر کھیتیاں سوکنے لگیں جوہروں اور طالابوں میں جمع شدہ پانی ختم ہو گیا لوگوں کے پاس جمع شدہ غزائی اجناس کی قلت ہو گئے مصر کی ساری زمین سوک گئی اور قرب اوجوار میں شدید قہد پڑا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے اچھے انتظام کی بدالت غلہ وافر مقدار میں موجود رہا کنان کے باشندے مصر آ کر سرکاری گوداموں سے غلہ لے کر گئے تو حضرت یقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو مصر سے غلہ لانے کے لیے بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام ان گوداموں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور اجناس کا جائزہ لیتے رہتے تھے ایک بار جائزہ لینے پہنچے تو ایک جیسے لباس اور ایک جیسی شکل و صورت کے حامل دس کنانیوں کو قطار میں انتظار کرتے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا استفسار پر انہوں نے بتایا کہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں اور کنان سے آئے ہیں ہم دس بھائیوں کے علاوہ ایک اور بھائی اور باپ کنان میں ہیں گیا رہوان بھائی غلہ لینے اس لیے نہ آ سکا کہ ہمارے والد آنکھوں سے معذور ہے باپ کی معذوری کی وجہ یہ بتائی کہ ہمارے ایک اور بھائی یوسف کو بچپن میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا باپ کو اس سے بے انتہا محبت تھی وہ اس کے غم میں روتے روتے بینائی سے محروم ہو گئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سن کر صدمہ پہنچا کہ ان کے باپ ان کی جدائی کے غم میں بینائی کھو چکے ہیں ساتھ ہی اپنے چھوٹے بھائی کی فکر بھی لاہک ہوئی آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا تم لوگ کنان سے آئے ہو ممکن ہے تمہیں یہاں کے قانون کا علم نہ ہو غلہ صرف انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو یہاں موجود ہوتے ہیں اس بار تم کو معذور باپ اور بھائی کے حصے کا غلہ دے دیا جاتا ہے لیکن آئندہ جب غلہ لینے آؤ تو اپنے باپ اور بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد تو بیٹے کے غم میں گوشہ نشین ہو گئے ہیں دوسرے یہ کہ وہ آنکھوں سے بھی معذور ہیں ان کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں چھوٹا بھائی باپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے اور وہ بھی اسے خود سے دور کرنا گوارہ نہیں کرتے حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی معذوری کا عذر قبول کر لیا لیکن بھائی کے نہ آنے کی وجہ کو قبول نہ کیا اور کہا کہ تمہارے بھائی کو اپنے حصے کا غلہ لینے یہاں آنا پڑے گا اگر وہ نہیں آیا تو تم کو بھی غلہ نہیں دیا جائے گا مصر سے واپسی پر تمام بھائی اپنے نابینا باپ کے پاس پہنچے اور انہ وال مصر کے حکم سے آگاہ کیا حضرت یقوب علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا کیا تم پر اس طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے معاملے میں کر چکا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد حضرت یقوب علیہ السلام کے دل کا سکون بن یامین تھا آنکھوں کی روشنی سے محروم ہونے کے بعد بن یامین ہی باپ کی ضرورت کا خیال رکھتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی باپ کا جواب سن کر شرمندہ ہوئے اور بڑے بھائی نے نہایت آجزی سے کہا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں رہا لیکن ہم مجبور ہیں اگر آپ نے بن یامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجا تو کسی کو بھی غلہ نہیں ملے گا حضرت یقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اس بات کا وضع لیا کہ وہ بن یامین کو صحیح سلامت باپ کے پاس لے آئیں گے حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بھائی جو غلہ لے گئے ہیں وہ زیادہ دن نہیں چلے گا انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اتنی مدت کے بعد بھائیوں کو دوبارہ غلہ لینے کے لیے آنا چاہیے بھائی کے انتظار میں وہ شہر کے باہر چکر بھی لگایا کرتے تھے بلاخر برادران یوسف پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانہ میں ٹھہرایا اور اپنے سگے بھائی بن یامین کو تنہائی میں طلب کر کے اسے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا باپ کی خیر خبر معلوم کی اپنی ساری رویداد سنائے باپ سے جدائی سے لے کر اب تک کا سارا قصہ بھائی کو سنایا اور تاقید کی کہ دوسرے بھائیوں پر اس راز کو آشکار نہ کیا جائے کہ میں ہی ان کا وہ بھائی ہوں جس کو اپنی دانست میں وہ ختم کر چکے ہیں اب کی بار حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو پہلے سے زیادہ غلہ دیا اور اپنے بھائی بن یامین کو اپنے پاس رکھنے کی یہ ترقیب کی کہ غلہ ناپنے کا شاہی پیالہ اس کے سامان میں رکھ دیا کنان جوانوں کا یہ قافلہ ابھی روانہ ہی ہوا تھا کہ چاندی سے بنے شاہی پیمانے کی تلاش شروع ہو گئی جب پیمانہ نہ ملا تو قافلہ والوں پر چوری کا شبہ ظاہر کیا گیا کیونکہ غلہ صرف اس قافلہ کو تقسیم کیا گیا تھا قافلہ رکوایا گیا برادران یوسف نے اس پر احتجاج کیا کہ چوری کا الزام بے بنیاد ہے بحث و تمہیز کے بعد یہ تپایا کہ قافلہ والے واپس چل کر تلاشی دیں گے اگر الزام ثابت نہ ہوا تو انہیں اس غلط شبہ کے نتیجے میں پہنچنے والی تکلیف کے بدلے میں مزید غلہ دیا جائے گا اور اگر الزام ثابت ہوا تو مجرم کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی اور قانون میں اس کی سزا یہ تھی کہ مجرم کو اس شخص کے حوالہ کر دیتے تھے جس کی چیز چوری ہوتی تھی شاہی دروغہ نے تمام بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی آخر میں سب سے چھوٹے بھائی بن یامین کی خرجی میں سے شاہی پیمانہ برامد ہو گیا یہ دیکھ کر تمام بھائی پریشان ہو گئے شاہی پہرادار بن یامین کو گرفتار کر کے لے جانے لگے تو ان سب کو باپ سے کیا ہوا ودا یاد آئے انہوں نے دروغہ کی منت سماجت شروع کر دی کہ بن یامین کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ جس بھائی کو چاہی وہ گرفتار کر لیں معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عمر سے معذوری ظاہر کی اور کہا اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا کہ اصلی مجرم کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیا جائے باقی بھائیوں نے کنان پہنچ کر اپنے باپ کو صورتحال سے آگہ کیا تو حضرت یقوب علیہ السلام نے فرط غم سے ایک آہ کھینچی اور غمزدہ آواز سے بولے میں جانتا ہوں کہ بات یہ نہیں ہے کہ تم جو کچھ کہتے ہو مان لیتا ہوں اب سوائے صبر کے اور کرب ہی کیا سکتا ہوں حضرت یقوب علیہ السلام کے بیٹے جو غلہ لائے تھے ختم ہو گیا وہ پھر مصر جانے کے بارے میں سوچنے لگے لیکن بن یامین کی حرکت سے جو شرمندگی انہیں ہوئی تھی اس کی وجہ سے دوبارہ جاتے ہوئے ہچکی چا رہے تھے حضرت یقوب علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور مصر جانے پر آمادہ کیا تاکہ غلہ کے حصول کے ساتھ ساتھ بن یامین کی قید سے رہائی کے بارے میں والی مصر سے معافی کی التجا کی جا سکے باپ کے حمد دلانے پر بیٹے دربار شاہی میں حاضر ہوئے اور کہا ہم کو قہد سالی نے پریشان کر دیا ہے اب معاملہ خرید و فروخت کا نہیں ہے ذرائع آمدنی ختم ہو گئے ہیں ہم غلہ پوری قیمت ادا نہیں کر سکتے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے حاضر ہے اگر تو ہمیں غلہ نہیں دے گے تو ہمارے گھروں میں فاقے شروع ہو جائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور آبدیدہ ہو کر کہا نہیں نہیں میں تمہیں اور اپنے باپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا برادران یوسف اس بات پر کہ عزیز مصر ہمارے باپ کو اپنا باپ کہہ رہا ہے حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید کہا تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بن یامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا یہ جملہ سن کر ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عزیز مصر کو یوسف اور بن یامین سے کیا واسطہ ہے میرے بھائیو میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے حسد کی بنا پر کنوے میں ڈال دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس انکشاف سے ان کے رہے سہے حواس بھی جاتے رہے خوف شرمساری اور ندامت کے احساس سے ان کی گردنیں نیچے ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ طرز فکر سے درگزر سے کام لیا فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں تم سے کوئی سرزنش نہیں کوئی شکایت نہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے کیونکہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے فران مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی آمد کا پتا چلا اور یہ کہ ان کے والد اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت یقوب علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام کنان میں اسرائیل کے نام سے پکارے جاتے تھے اور آپ سے کئی مجزے منصوب تھے جن سے فران بھی واقف تھا فران کو جب یہ پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام اس برگزیدہ ہستی کے بیٹے ہیں تو اس نے حضرت یقوب علیہ السلام کو ان کے پورے خاندان سمیت مصر میں آباد ہونے کی دعوت دی اور سہولت کے لیے فوج کا ایک دستہ برادران یوسف علیہ السلام کے ہمرا کنان بھیجا قافلے کی کنان روانگی سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیراہن بھائیوں کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے میرے محترم و مقدس باپ کی آنکھوں سے لگانا خداوند قدوس اپنا فضل کرے گا شاہی دستے کے ہمرا قافلہ شہر میں جب داخل ہوا تو حضرت یقوب علیہ السلام اپنے گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے حضرت یقوب علیہ السلام کے بیٹے سر جھکائے ان کے پاس پہنچے حضرت یقوب علیہ السلام نے خوشی اور بے قراری سے کہا تم سب آگئے مجھے یوسف کی محک محسوس ہو رہی ہے یوسف ہمارے ساتھ نہیں آیا ہے ایک بھائی نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ جواب دیا اور پیراہن نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یوسف نے یہ بھیجا ہے حضرت یقوب علیہ السلام نے پیراہن ہاتھ میں لیا اور یہ کہتے ہوئے چومنا اور آنکھوں سے لگانا شروع کر دیا میرا یوسف زندہ ہے میں نہ کہتا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے مجھے اس کی محک آ رہی ہے پیراہن آنکھوں سے مس ہو رہا تھا اور رفتہ رفتہ بنائی واپس آنے لگی بھائیوں نے اول تا آخر سارا قصہ کہہ سنایا حضرت یقوب علیہ السلام تمام خاندان والوں کے ہمرا جن کی تعداد سبتر بتائی جاتی ہے مصر روانہ ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بڑی سپاکے ساتھ شہر سے باہر والد اور خاندان والوں کا استقبال کیا چالیس سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے یعنی اللہ کی دو پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کو آپ دیدہ کر دیا اپنے والد اور سوتیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا پھر خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے تو شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا یہ صورتحال دیکھ کر خاندان یوسف علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا یاد رہے کہ یہ سجدہ تظیمی اور آجزی کے اظہار کے طور پر تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا جیسے ہماری شریعت میں کسی عظمت والے کی تظیم کے لیے کھڑا ہونا مسافحہ کرنا اور دست بوسی کرنا جائز ہے ہماری شریعت میں سجدہ تظیمی جائز نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بچپن کا خواب یاد آ گیا انہوں نے کہا کہ اے اباجان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے امور سلطنت اب علیہ السلام کے سپرد کر دیئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان نے مصر ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی اور اس طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے اس طرح کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹائم ٹریول کو سبسرائب کریں ٹائم 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 �